موسیقی کہ آپ ستر کی نوٹیفیکیشن نکالیے اور سوان بار کو ستر کی شروعات کیجئے کوئی اس پہ نرنے نہیں ہوا ہمارے ویدھائک وہاں راجبھون میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنر صاحب سے کوئی ایسا فیصلہ اب تک نہیں آیا بڑی آچمبے کی بات ہے کہ اس کیابینٹ سسٹم میں جب بھی سرکار آگرے کرے کہ سیشن کی شروعات ہونی چاہیے تو اس میں گورنر صاحب کو کوئی دیری نہیں کرنی چاہیے یہ سمیدھان کی بات ہے سمیدھان کے مریادہ کی بات ہے اس میں سپریم کورٹ کے نرنے بھی ہیں جس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ گورنر اس بات میں دیری نہیں کر سکتا جب جب بھی ستر کی مانگ ہو یہ گورنر صاحب کا کرتو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں لوگ تنتر کی جو پریبھاشہ ہے وہ بدل چکی ہے آج لوگ تنتر کی پریبھاشہ میں راجے پال سرکاروں کی سلاح نہیں لیں گے کہیں اور سے سلاح لیں گے اور اس دیش میں جو چونی گئی سرکاریں ہیں اس میں راجے پال گرانے میں مدد بھی کریں گے اور جس دل کو بہومت ہے اس کے کچھ لوگ ایک پرائیویٹ چارٹر پلین میں باہر لے جائیں گے وہاں اس کو ہٹہ ہوتیل میں ٹھہرائیں گے اور وہاں لیندین کی بات ہوگی اور سرکاریں گرائیں گے مطلب کہ جو لوگ تنتر کی جو نئی پریبھاشہ ہے اس میں چونی ہوئی سرکاریں گرانا اس میں لوگوں کو لوگ دینا چاہے وہ پیسے کا لوگ ہو یا کوئی اور لوگ ہو اور اسی طریقے سے اس بہومت جو بھی سپریم کورٹ کہے جتنے بھی جج کہیں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہم خود اپنے فیصلے کریں گے پریسیڈنٹ کا کوئی مطلب نہیں تو پھر ہم وکیل وہاں کائے کو بحث کریں ابھی اگر کورٹ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا فیصلہ نہیں ماننا تو کائے کو وکیل بحث کریں اور مجھے ایک خیت سے کہنا پڑتا ہے کہ وکیل لو بھی آج کر نراش ہو چکے ہیں وہ کہیں ایسا وہ دن تو نہیں آ جائے کہ وکیل لوگوں کو اپنی روبز اتارنے پڑی اور کہنا پڑے کہ کیا فائدہ جو قانون کے رکشک ہیں اگر وہ اپنی ججمنٹ کا پالن نہیں کریں گے تو ہمیں وقالت کرنے کا کیا فائدہ ہے چھوڑ دیں وقالت کچھ اور کام کریں لوگ تنسر کا مطلب کیا ہے کہ پارلیمنٹ سمجھدان کے مطابق جو اس کی کاروائی ہوگی اس کے مطابق چلے گی پارلیمنٹری رولز کے مطابق چلے گی وہ نہیں ہو رہا پارلیمنٹ میں بینہ بحث کے بل پاس نہیں ہو رہے وہ نہیں ہو رہا سرکاریں جو فیصلہ کریں گی قانون کے انترگتھ کریں وہ نہیں ہو رہا عدالتیں فیصلہ کریں گی جو عدالتوں نے پہلے فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کیے ہیں ان کے بیرود نہیں جا رہی وہ نہیں جائیں گی وہ نہیں ہو رہا سنسطھاؤں کو کیا کیا جا رہا ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو اور جہاں کوئی ویروت کرتا ہے اس کے پیچھے ایجنسیز لگائی جا رہے ہیں تاکہ کوئی ویروت نہ کرے تو اگر اس تھیتی میں اگر لوگتنطر کی رہی یہی پریبہشہ ہے کہ جو سرکار کرے کہے سب کو مان لینا چاہیے کوئی ویروت نہیں ہونا چاہیے اگر یہی لوگتنطر کی بہشہ ہے تو پھر کہہ سنسطھائیں کام کر رہی ہیں کیا ضرورت ہے سنسطھاؤں کو کام کرنے کی نیشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے